مجھے عشق ہے تو علی سے ہے کون علی صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشفِ کنز و حبیبِ عزلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا صورت بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا صورت بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا صورت بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور آئی نہ خانے اسے اکس جلی کہتے ہیں لہجہِ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی بینائی کے شولے کو کری کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی کری کہتے ہیں اور ہر حد اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا صورت بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں محمد شہباز و فریدی برگہ رسولت مہاہی سلطہ اللہ و علی وآلہ وسلم میں اور پھر برگہ پجت تل پاک مہاں نظرانہ عقیدہ فیڈہ بھی شکر میں کی سعادت حاصل کا زیت ہے اتنی مناسب ہے نا؟ آواز آپ کے لئے بھی اب اس کو چھیڑیے گئی کم نہیں کی ڈی میں خود ایجسٹ کروں گا اور یہ بھی تھوڑی سی پسٹی تھی آواز ایک بھائی بہت دنوں سے یہ فرمایش کر رہے تھے نبی نبی کو کلام انشاءاللہ اور ایک اتاری بھائی ہیں انہوں نے بہت طویل پرچہ مجھے دک کے بھیجا ہے اور وہ مناظرین کے لیے انہوں نے فرمایش کی ہے اور اس میں جو سورہ یونس کے ریفرنس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اس کے بعد جو مصرہ ہے وہ سورہ یونس کا ہی ہے وہ امار صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رحمت اللہ العالمین یہ آیت سورہ امبیاء سے ہے لیکن یہ بعد میں ہے وہ جو ریفرنس ہے سورہ یونس کا اس کے فورم بعد جو مصرہ پایا میں نے وہ سورہ یونس کا ہی ہے فَلْيَفْرَهُ جو ہے اس کی طرح اشارہ اس لیے میں نے کہا اگر وہ سمجھ نہیں پائے تھے اس چیز کو سمجھ لیں یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس کی شبِ اصرا خدا نے وہ پذیرائی کے بس اور گرتے گرتے ٹھک گئیں تاروں کی نازک ہونیاں مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنے شہدائی کے بس اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا میراج کا مہینہ ہے اسی تعلق سے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی یہ بس کہ قربِ موسیٰ اور ہے میراجِ مولا اور ہے ساتھے پاری اور ہے شبِ تجلہ اور ہے اور دوروں میراج کے واقعے سے ملتا ہے سبب کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی ایسی یاد آئی کہ بس اور یہ شیر جس پر سبحان اللہ آپ کو بلند آواز میں کہنی ہے کہ رائیوڑڈ کا آواز جاتا ہے اتنی بلند کہنی ہے کہ رائیوڑڈ آئی صاحب سے وہ تقلیلی اجتماع سے آئے اور گھر میں بیوی کو مارنے لگے تھے کسی نے پوچھا بھی کیوں مار رہے ہو ایسی طرح کیوں مار رہے ہو بیوی کو مارتے ہیں کوئی ایسے کرتے ہیں کیوں مار رہے ہیں کہ جی داڑی نہیں رکھتی کسی نے سمجھایا کہ عورتوں کی نہیں ہوتی بھائی عورتوں کی نہیں ہوتی ارادہ تو کرے اتنے زدی ہیں کہ بس تو آپ نے اتنی دور سبحان اللہ پہنچا نہیں ہے کہ وہاں تک ہر جانے والا جو ہے وہ سمجھ جائے کہ دیکھ اپی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ اپی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل میں شرم ہوگی ایسی رسوائی کے بس ورنہ کل میں شرم ہوگی ایسی رسوائی کے بس اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفعہ تک میرے سرھانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شبہ صلاح خدا نے کوپذیر آئی کہ بس یہ کلام مجھے بہت دنوں سے ہی بھائی کہہ رہے تھے آج یاد دلائیا میں آج یہ کلام پڑھنا ہوں معبدتوں کے ساتھ مل کر سب نے برند آباز سے پڑھنا ہے نبی نبی آنمان نبی نبی آنمان پھل کر آپ میں آقا کو بکار لیجیے آج کھا کے سب کہیں نبی نبی آنبی نبی آنبی نبی 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 بس دخارتا زمان میں جب ضرور آئے تلاکوں میں وہ جھوڑ آئے لہو میں کشکی اتارتا نبی نبی بس دخارتا اور جب کی یادوں کا آئے پیدا لگے ہر قبضوں کا پیدا میں اپنے اکدر حجوم مل کر تواہ کرتا رہو اکیدا حرم سے دکھلے حضور آدی تو قلقے ہمراہ چلنے والی حرم سے دکھلے حضور آدی تو قلقے ہمراہ چلنے والی ہماؤں تروب بھارتا نبی نبی بس دخارتا نبی نبی بس دخارتا اور طلب کے سر کے دعا کے سر کے طلب کے سر کے ببا کے سر کے پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر تصفر مصطفیٰ کے سر کے پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر تصفر مصطفیٰ کے سر کے کیوں؟ کہ انوار محمد کا قزینہ لکھ دے سانی نہ ہو جس کا وہ نقینہ لکھ دے اور اے قاتب تقدیر میری قسمت میں اے قاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں بدول کے لیے صرف مدینہ لکھ دے پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر کیوں پڑا رہو کیوں پڑا رہو اس لیے کہ مدینہ ہے ہی اتنا سویت اتنا سویت ہے ملکر مدینہ سویت مدینہ سویت مدینہ والیلہ ملکر پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر تصفر مصطفیٰ کے سر کے پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر اور عالی حضر اس دھنوی کے تعلق سے فرما گئے ہیں کہ انگر زمین ابھی رہوہ مشکتر غمار ادنا سی یہ شناح تیری نف گزر کی ہے اور عرش فرید پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ عرش فرید پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ کہ اُدری ہوئی شفیح تیرے بام و در کی ہے تصفر مصطفیٰ کے در پر تصفر مصطفیٰ کے سر کے پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر اگر اجازت دیں میں یہ ایک شیئر پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ جن کو یہ شیئر قبول نہ ہوتا ہوں وہ مجھے واپس لوٹا دیں فتوہ نہ لگا میں اس پر ایمان لگتا ہوں اس لیے پڑا ہاں جو قبول کرے وہ پھر خاموش نہ رہے وہ ہاتھوں مبرن کر کے سبحان اللہ کہے گا اور وہ تو کہے گا لیکن کیسے کہے گا یہ آپ جانتے ہیں یا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کیسے کہیں گے میں اس پر ایمان لگتا ہوں اس لیے پڑا جسے پسند نہ آئے جسے قبول نہ ہو وہ خاموش ہو جائے فتوہ نہ لگائے مجھے واپس لوٹا دیں میرا شیئر ٹھیک ہے لیکن مل کر پڑھئیے عشرت مل کریں نبی نبیؑ نبی نبیؑ نبی نبیؑ مصطفی اپنیؑ مصطفی مدینے کی گلی میں اور ایک مین کا پردہ ہے مدینے کی گلی میں ایک مین کا پردہ ہے مدینے کی گلی میں جو اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر تصمع مصطفیٰ کے سر کے پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر کہ وہ جس نے در شاہ پہ گدری بچھا لی جسے پھل گیا مصطفیٰ جی سوالی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامل ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر قسم خورے مصطفیٰ کے صدقے کہ کروں آپ کا چراغہ یوں تیرے لوزے کی جالی پر کروں آپ کا چراغہ یوں آج کسیم تعداد میں ہماری مہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ شیر ایک خاتون کے ایک خاتون شائرہ کے ہیں اور اگر خاتون ایسی بات کر سکتی ہے تو مردوں کو تو اس سے بڑھ کر کرنی چاہیے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے گا شہر سن کر لیکن مل کر محبت سے نبی کا ذکر کیجئے ڈبی نبی آہ ڈبی نبی آہ پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر قسم خورے مصطفیٰ کے صدقے پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر کہ کروں آپ کا چراغہ یوں تیرے لوزے کی جالی پر کہ آنکھوں کے دیئے لگ دوں تیرے روزے کی جالی پر اور ہزاروں بار گر اللہ ہم مجھ کو خلق فرما دے ہزاروں بار گر اللہ ہم مجھ کو خلق فرما دے تو میں ہر بار مٹ جاؤں تیرے روزے کی جالی پر بڑا رہو مصطفیٰ کے در پر دسم بولے مصطفیٰ کے سجد پڑا رہو مصطفیٰ کے در پر آخری گرہ اس کی اور اس ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ جس نے ابھی تک تک سبحان اللہ اس محفظ میں نہیں کہا اس شیر پر یوسوہی وہ بھی سبحان اللہ کہے سبحان اللہ یہ آئے میر مختار صاحب اس پر وہ بھی سبحان اللہ کہے تھا جس نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا اس کی میرے تجرب ایک بات ہے جب میں یہ شیر پڑھوں تو محفظ کا ہر شخص سبحان اللہ کہتا ہے جو نہ کہے اب اس کی بزنصیبی ہے میں کیا قیسط کا ہوں اس سے اس سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے کوئی شکایت ہی نہیں ہے لیکن جس نے ابھی تک نہیں کہا وہ بھی ہاتھوں کو بلند کرے گا اور سبحان اللہ کہے گا لیکن ایک مرتبہ ملکر سوئی مدینہ بلک سوئی مدینہ سوئی مدینہ سوئی مدینہ بڑا رہو مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے سر کے کہ دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف آنکھ ہے دل کی طرف اور دل ہے مدینہ بڑا رہو مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے سر کے بڑا رہو مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے سر کے پروں دل درد کی دڑی کسے خبر ایک ایک گھڑی میں میں کتنی صدیاں گزارتا نبی نبی بس پکارتا آخر میں یہ مناظرین کے لیے بھائی نے حکم دیا ہے اس کے چند اشار میں اختصار کر رہا ہوں یہ طویل ہے لیکن میں اسے مختصر کر کے لیکن آپ نے عقیدتیں مختصر نہیں کرنی ہیں اس لیے خدا کی قسم یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے صرف یہ ہماری آنے والی مسئلوں کا مسئلہ ہے آج دیکھیں ہمارے نظیر بھائی بچوں کے ساتھ آئے وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ آئے میں انہیں سلام بیش کرتا ہوں اس لیے یقینے بچے کو زوق زوق پیدا کرنے ہیں ہر محفل میں لے جانا یہ ہمارا فرض ہے ہم آپ جو بچوں کو بھی بتائیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے ہماری ہمارا ایمان کیا ہے یہ آقا کی محبتیں ہمارا ایمان ہے اور یہ مناظرہ ہے اس سے جو نہیں مانتا جو میلان کو شرک سمجھتا ہے اس سے مناظرہ ہے حضرت کی توجہ چاہتے ہوئے ایک علمی نیس میں چکے وہ چیزیں ہیں آغاز میں کہ راستے میں لوگ کر ایک ہون درست کہنے لگا محفل ملان کو تو کیوں مناتا ہے بدا تنزیہ لہجے میں پھر وہ کھول کر اپنی زمان مجھ سے یہ کہنے لگا لکھا ہوا ہے یہ کہا میں یہ بولا شان مجھ سے مصطفی